اسلام علیکم دوستو آج بات کرتے ہیں سعودی عرب کے شہر ریاض کی ریاض سعودی عرب کا دار الحکومت اور جزیر العرب کا سب سے بڑا شہر ہے جس کا پہلا نام نجد ہے نجد سطح کے مشرقی حصے پر واقع ہے جس کے بارے میں بہت ساری حدیث موجود ہیں کہ جہاں سے فتنوں کا ظہور ہوگا بہاری شریف کی حدیث پاک ہے 1137 حدیث نمبر حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا کی ارشاد فرمایا ہے اللہ شام اور یمن میں برکتیں عطا فرما حابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ نجد کے لیے بھی دعا کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں سے زلزلوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے فتنوں کا ظہور اس نجد سے ہوگا حدیث نمبر 3511 میں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلبہ فرماتے ہیں مشرق کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے وہاں شیطان کے سینگ نکلیں گے فتنہ یہاں سے شروع ہوگا تو ناظرین نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں مدینے کے مشرق کی طرف نجد ہے جبکہ عراق شمال کی طرف ہے یہ اسلام سے ایسے لڑیں گے یعنی مسلمانوں سے لڑیں گے اور کافروں اور بدھ پرستوں کو چھوڑ دیں گے فلسطین میں یہودیوں سے نہیں لڑے بلکہ شام اور یمن میں انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جانگ کرتے ہیں محمد عبدالوہاب جو کہ نجد میں پیدا ہوا تھا مسلمانوں سے لڑا انگریزوں کا اس نے ساتھ دیا ترکو کو مدینے سے نکالا تو بات کرتے ہیں نجد شہر کی تو ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ساتھ سے پہلے ہماری چینل کو سبکرائب کریں تو نجد شہر سطح سمندر سے دو ہزار فٹ پر ہے اور ہر سال پانچ ملین سیاہ سیر کرنے کے لئے آتے ہیں یہ دنیا کا اٹھالیسوہ اور مشرقی بستی میں شٹا شہر ہے ریاض کی آبادی سات ملین افراد پر مشتمل تھی اس نے سعودی عرب کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر مشرقی بستی میں تیسرا اور ایشیا کا تیسوہ سب سے زیادہ آبادی والا شہر بنا بعد میں دھیجر نے کئی الگ الگ بستیوں اور جائج دادو کو توڑا دھیجر نجد کا علاقہ ہے ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر مجرن اور میاقل تھے حالانکہ مقامی لوگ اشار میں یہ نام ہجری کے نام سے جاری ہے ریاض کے نام سے اس علاقے کے بارے میں قدیم ترین حوالہ ایک سارمی صدی کے دامی مصنف سے ملتا ہے جو سن پندرہ سو نبے کے ایک واقعہ پر پورٹنگ کرتی ہے ابن داوس نے علاقے کے مختلف نحلستان قصبے کو گرنے کے لیے ایک ہی دیوار تمہیر کی جس سے ان کو موثر انداز میں ایک شہر بنایا گیا ریاض مینی بغات کا مطلب ان سابقہ نحلستان والے شہروں سے مراد ہے شہر کا نام ریاض سے پہلا تذکرہ ایک ابتتائی عرب دائرہ کار نے پندرہ سو نبے میں کیا تھا تارہ سو سنتیس میں داہم ابن داوس جو ہنسایا منفوع سے تھا اس شہر میں بات گیا اور اس شہر کا کنٹرول سنبھال لیا داہم نے شہر کے آت پا ایک دیوار تمہیر کی تھی اور ریاض نام کا سخت معروف محض اسی دور کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس سے نحلستان کے قسموں کا ذکر کیا ہے جس نے ابن داوس کی تعمیر کردہ دبار کی پیشگوئی کی تھی تارہ سو چھرتالیس میں محمد ابن عبدالوحاب نے امیر دیر محمد ابن سعود کے ساتھ اتحاد قائم کیا محمد عبدالوحاب یارہ سو پندرہ ہجری میں نجت کے علاقے میں پیدا ہوا اس کا قبیلہ تمیمی تھا تارہ سو چورتر میں انہوں نے ریاض کو دھان سے لے لیا ان کی ریاست جو پہلے سعودی ریاست کو سلطنت عثمانیہ کی جانب سے کام کرتے ہوئے مصر کے محمد علی کے ذریعے بھیجی گئی فوجوں نے تباہ کیا تھا سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں عثمانی فوج نے سعودی دارالحکومت دریا کو منحدم کر دیا انہوں نے نجت میں ایک چوکی برقرار رکھی تھی اس نے محتصر وقت کے لیے حوصہ اف سعود کے سوال کا انشان لگایا ترکی کے بن عبداللہ بن محمد دوسری سعودی ریاست کا پہلا امیر بن گیا سعود بن سعود کے چچہ زاد بائی حسن سن اٹھارہ سو چوتیس تک انیس سال حکمرانی کی اور اس علاقے کو مستحکم کرنے کا باعث بنا اگرچہ وہ عمومی طور پر مصر کے واسرائے محمد علی کے زیر اقتدار تھے 1313 میں ترکی بن عبداللہ نے ریاض کو نیا دار الحکومت منتحب کیا 1334 میں ترکی بن عبداللہ کے قتل کے بعد اس کے سب سے بڑے بیٹے فیصل نے قاتل کو مار ڈالا اور اس نے قابو پا لیا اس مصر کے واسرائے کے زیر کنٹرول رہنے سے انکار کر دیا اس کے بعد نجت پر حملہ کیا گیا اور فیصل کو اسیر بنا کر قائرہ میں رکھا گیا تاہم چونکہ مصر سلطنت عثمانیہ سے ازاد ہوا فیصل پانچ سال قید میں رہنے کے بعد فرار ہو گیا نجت واپس آیا اپنا اقتدادار دوبارہ شروع کیا 1355 تک حکمرانی کی اور امان سعود کی حکومت کو مستحکم کر دیا عبدالرحمن بن فیصل السعود نے نجت کے نیوہ میں ایک قبائلی برادری میں پناہ لی اور پھر وہ اپنے اہل حانہ کے ساتھ قویت چلا گیا اور جلاہ وطنی میں رہا تاہم ان کے بیٹے عبدالعزیز نے سن 1902 میں اپنی ابائی سلطنت نجت کو بازیافت کیا اور 1926 تک اس کی حکمرانی کو مستحکم کیا اس نے اپنی سلطنت کو جزیرہ عرب کے پیستر حصے پر محیط کرنے کے لیے مزید وسط دی انہوں نے سبتمبر 1932 میں اپنی سلطنت کا نام سعودی عرب رکھا تو ناظرین 1932 میں حجاز مقدس کا نام سعودی عرب رکھا گیا داروں حکومت کے طور پر ریاض کے ساتھ شاہ عبدالعزیز کی موت سن 1953 میں ہوئی تھی اور اس کے بیٹے سعود نے باپ بیٹے کے قائم ہونے والے جانشین حکمرانی کے تحت جب سے محمد ابن سعود نے 1744 میں سعود حکمرانی قائم کی تھی اس وقت اسے اقتدار سنبھالا تاہم بادشاہ سعود کے بعد اس کی جانشینی کا سلسلہ ٹوٹ گیا فیصل کے بعد اس کے بائی شاہ حالت نے اس کی جگہ لئی 1982 میں شاہ فہد نے اپنے بائی سے لگام سنبھالی جانشینی کی یہ نئی لکیر شاہ عبدالعزیز کے بیٹے میں سے ہے جن کے 35 بیٹے ہیں ابن سعود کا یہ بڑا کمبہ بڑی سلطنت میں تمام آج بھی اہم عودوں پر فائز ہیں موسیقی